شنیوار کو جب دو رجوں مہاراشت اور جھارکھن کے چناوی پرنام آتے رہیں گے تب آپ کو اتر پردیش نو سیٹوں کے اپچناو کے پرنام پر بھی نظر رکھنی ہوگی شنیوار مطلب کل کیوں؟ کیونکہ خبردار کرتا سوال راجنیت میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اتر پردیش میں یوگی عادت تنات اپچناو کے پرنام میں نیا اتحاس رچ سکتے ہیں؟ بودھوار سے ہی اتر پردیش اپچناو کا یہ ویڈیو چرچا میں بنا ہوا ہے جس میں افلیش یادو مزفر نگر کی میرہ پور سیٹ پر ککراؤلی تھانا پراباری کی طرف سے پسٹل کی نوک پر مسلم مطداتا کو روکنے کا آروق لگاتے آ رہے ہیں اسی ویڈیو کو لے کر دو طرح کے ترک ہیں سماجوادی پارٹی کہتی ہے بندوق کی نوک پر ووٹر کو ڈر آیا گیا مزفر نگر پرشاسن کہتا ہے پتھر چلانے والوں کو کانون کے تحت پیچھے کر آیا گیا کسی کو ووٹ دینے سے نہیں روکا گیا پرائیویٹ ڈریس میں بڑے پیمانے پر فورس لگائے گیا اور فورس کو یہ نردیس کی کہ کسی بھی مسلمان کو اور سماجوادی پارٹی کے بوٹر کو بورڈ نڈالنے دینے اگر آپ بریفنگ یہ کروگے اگر چناؤں میں جو فورس جا رہی ہے اس فورس کو اگر آپ بریف یہ کروگے کہ آپ کو مسلم اور جو سماجوادی پارٹی کا پشڑا دلت آدیباسی السنکھت آدھی آبادی کے لوگ ہیں مہلائیں ان کو بورڈ نہیں ڈالنے دیں گے کیا کوئی کلپنا کر سکتا ہے کہ ایک ننگی ریوالورڈ تان کر کے وہ مہلاؤں کو روک رہا ہو آپ بورڈ ڈالنے نہیں جائیں گے میں ان بہادور مہلاؤں کو ہماری ماتاؤں کو میں بہتا ہی دینا چاہتا ہوں جنہوں نے حمد جتائی لوگتند کو بچھانے کے لیے یہ تو ان کا ہار کا یہ حتاسہ ہے یہ جانتے ہیں کہ تیریس تاریخ کو یہ جب کاؤنٹنگ ہوگی تو یہ ہارنے کا جب سلسلہ شروع ہوگا تو اس کو پہلے سے ہی ایک بات کر کے کبھی ای بی ایم کی باتیں کرنے لگتے ہیں لوگ کبھی پر احساسن رائیفل نہیں لے گا تو کیا لے کر کے گھومے گا بتائیے پولیس کے پاس رائیفل نہیں رہے گی سوست سینہ کے پاس رائیفل نہیں رہے گی تو رائیفل کس کے پاس رہے گی اب اکھلیش آدم نئی پوسٹ کرتے ہیں ایک تصویر لگاتے ہیں پولیس کرمی ہے ہاتھ میں پتھر دیکھتا ہے اکھلیش لکھتے ہیں ظلمی خک پرانوں نے لادیا ایسے حالاتوں پر پتھر دے دیئے حفاظت کرنے والوں کے ہاتھوں پر جو جو کیمرے پہ تھے جن جن کی ریکارڈنگ ہوئی ہے کانونی اور کانون کی اندر ان پہ کاروائی ہوگی ایسے ادھیکاری بکشے نہیں جائیں گے ہاتھاسا اور نیراسا وہ جان رہے ہیں کہ جنتہ ہم کو وٹ نہیں دے رہی ہے اس ناتے وہ ریجلٹ آئے گا تیس تاریخ کو تو کام بولیں گے بیچارے اسی سے پہلہ ہی سے چلہ رہے ہیں کہ پولیس نے لوٹ لیا یہ کا دیا سمجھوادی پارٹی کی منصہ تھی کہ فرجی مددان کرائیں گے اور سرکار کی منصہ ہے کہ ہم نسبق چناؤ کرائیں گے ہم فرجی مددان نہیں ہونے دیں گے تو فرجی مددان کرنے والے لوگوں کو یہ بات برا لگ رہی ہے کہ ایڈ کیوں چکھو رہا ہے ان ساری بیانوازی کے بیچ سوال یہی ہے کہ اتر پردیش میں نو سیٹوں کا نتیجہ کیا نکلے گا کیا لوگ سبح چناؤ کی طرح اکھلے شادو کا پی ڈی اے فارمولا چلے گا یا پھر بٹیں گے تو کٹیں گے کنارے پر اس بار یو پی میں یوگی کا دم دکھے گا کیا یو پی میں یوگی آدیتینات اپ چناؤں میں ریکارڈ جیت بھی حاصل کرا سکتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو گھورہار تھی کہ سو میں سو سیٹیں ہار ہیں پرسنٹیج کے حساب سے اور گنتی کے حساب سے مانتے تو نو میں نو سیٹیں ہار ہیں اور اسی کا پردام یہ ہے کہ انہوں نے بوٹ کو لوٹا دواب بنایا پرساسن لگا دیا ان کے بوٹن نکلے ہی نہیں دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا سب دیکھیں گے کس طریقے سے جنتہ نے ایک جوٹ ہو کر ایک مت میں ایک سور میں بھارتی انتہ پارٹی کو گھرے سے لگا کر وہاں کے پرتیاشیوں کو جیتایا ہے یہ نو جو اپچناو ہیں ان پر ہم احتیاسی جیت حاصل کر کے ہر ویدھان سبا کے بھکاس کو سنشت کرنے کا کام کریں